نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولِهِ الکریم اما بعد حج کرنے والے جب مقامی نہ ہو یعنی مکہ میں نہ رہتے ہو تو وہ یا تو حج تمتو کرتے ہیں یا قیران کرتے ہیں حج قیران کا مطلب جس میں ایک ہی احرام سے حج اور عمرہ کیا جائے اور تمتو کا مطلب عمرہ کر کے احرام سے باہر آ جائیں پھر حج کے دنوں میں یعنی آٹھ زلحجہ کو دوبارہ حج کا احرام بان کے مینہ کی طرف جائیں تو جو لوگ تمتو یا قیران کریں ان پر ایک قربانی کرنا واجب ہوتی ہے جس کو ہم قربانی کہہ دیتے ہیں اصلاً یہ دمِ شکر ہے دم عربی میں خون کو کہتے ہیں تو شکر کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور ایک جانور قربان کیا جاتا ہے اب یہ بکرا ہو دنبا ہو یا گاہ یا اونٹ میں ایک حصہ ہو جیسی استطاعت ہو کیا جا سکتا ہے لیکن یہ کرنا ضروری ہے یہ حج کے واجبات میں سے ہے اس کا تعلق اس قربانی سے نہیں ہے جو بقرعید میں کی جاتی ہے جو عید الاضحہ کے اندر جو قربانی کی جاتی ہے وہ الگ ہے وہ احناف کے ہاں واجب ہے ہر صاحبِ استطاعت صاحبِ نساب کے اوپر مرد یا عورت اس پر واجب ہے کہ ایک قربانی وہ کرے بقرعید میں ایک حصہ اس کا ہونا چاہیے اب یہ جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو کچھ لوگ مسافر ہوتے ہیں کچھ لوگ مقیم ہوتے ہیں مسافر تو سب ہی ہوتے ہیں لیکن شرعی مسافر اس کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی ایک مقام پر چودہ دن سے کم رہ رہا ہوں تو اب اگر آپ وہاں مکہ پہنچیں اور حج سے پہلے مکہ میں آپ کا قیام چودہ دن کا ہو گیا اس سے اوپر ہو گیا فوراں تو اب آپ وہاں پہ مقیم کہلائیں گے تو آپ کو وہاں پر بھی قربانی الگ سے کرنی ہوگی حج کی بھی قربانی کرنی ہوگی اس کے علاوہ یہ ایک عید الادھا کی بھی قربانی کرنی ہوگی تو دو قربانیاں ہو جائیں گی لیکن اگر آپ جتنے بھی دنوں کے لیے جا رہے ہوں لیکن مکہ میں مینہ جانے سے پہلے پہلے آپ پندرہ دن سے کم چودہ دن سے کم وہاں ٹھیر رہے ہیں اور پورے آپ کے چودہ دن نہیں بنے ہیں تو پھر اب آپ مسافر ہیں شرع مسافر تو شرع مسافر ہونے کی وجہ سے آپ پر اب وہ قربانی واجب نہیں ہے آپ پھر بھی کر لے تو سواب میں لے گا برکت ہوگی لیکن وہ واجب نہیں ہے پھر وہ قربانی بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ سعودی عرب میں کریں آپ پاکستان میں یا دنیا میں کسی اور ملک میں بھی کر سکتے ہیں جہاں آپ کا دل چاہے لیکن یہ اس کا حج سے تعلق نہیں ہے یہ بقریت کی قربانی ہے تو اگر تو آپ وہاں رہتے ہیں وہ مسافر ہو جاتے ہیں اب یہ ایک اور possibility ہے کہ آپ نے سارا خرچہ کر کے حج پہ پہنچ گئے اور انتظام سارا ہو گیا اب اس کے بعد نصاب جتنا مال بچا ہی نہیں اب آپ صاحب نصاب نہیں رہے خدا نخواستہ اتنا کم مال ہوا سب اس میں لگا دیا نتیجہ یہ کہ آپ صاحب نصاب نہ ہونے کی وجہ سے اب آپ پر یہ قربانی جو پہلے واجب تھی حج پہ خراجات ہو جانے کی وجہ سے اب آپ کے صاحب نصاب نہ ہونے کی وجہ سے اب واجب نہیں رہے گی پچھلے سالوں میں آپ کرتے ہوں گے لیکن زفہ سارا مال آپ نے چونکہ یہاں خرچ کر دیا حج میں مہنگا ہو گیا حج تو گوہ ایسا کرنا نہیں چاہیے اپنے آپ کو ایسی مشقت میں ڈالنا نہیں چاہیے لیکن چونکہ صاحب نصاب تھے لیکن اب نہ رہے تو اس صورت میں مسورہ کر کے علماء سے پھر چلنا چاہیے بہرحال اور بہرحال کوئی ایسی صورت پیدا ہو گئے کہ اب آپ صاحب نصاب نہ رہے دوران حج یا حج کے دنوں میں تو اب آپ کو وہ قربانی جو بقریت کی ہے وہ نہیں کرنی ہوگی تو مسافر ہوں تب بھی نہیں کرنا واجب ہے ضرور یعنی واجب نہیں ہے کہ آپ کریں لازم نہیں ہے کر سکتے ہیں جیسا کہ غریب پر بھی واجب نہیں ہوتے کر لے تو کر لے تو اور اگر صاحب نصاب نہ رہے حج کے خراجات کی وجہ سے تو پھر بھی واجب لیں یہ دول قربانی ہے